بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ گھنٹے کے ہیرنگ کے بعد اور کل کے ہیرنگ کے بعد دو دن کے اندر اندر ایک بیسلس قسم کا سکنڈلس کیس احتتام پذیر ہوا آج ججمن ریزر ہوئی جو کال کسی بھی وقت ایک بجے ناؤنس کیا جائے گا آج ہم نے جو ایویڈنس استعمال کرنا تھا گواہوں کے کراس ایگزامینیشن کے لیے اس کی اجازت نہیں ملی ہم نے جو ڈکومنٹ سممٹ کرنے ہیں اس کو پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی ہم نے گواہ لانے تھے اپنے تین سو بیالی کے سٹیٹمنٹ کے مطابق جو گواہ نے کل پیش ہونا تھا نو بجے اس کو اجازت نہیں ملی اس کی اور کلوزنگ ارگومنٹس شارٹ پیریڈ میں کمکلوڈ ہوئے ایکوٹل کی درخواست دی گئی تھی جو ویڈن ٹین منٹس ریجیکٹ کر دی گئی اس قسم کے ٹرائل سے عدلیہ کے ساتھ بھی انہونی ہو رہی ہے عدلیہ کو ہمارا آئے دن ریکوست کرتے ہیں کہ بنیادی حقوق کا تحپس کروانا اور کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے وہ سارے حقوق ہمارے وائلیٹ ہوتے گئے ہیں پہلی مرتبہ اس پیڈ کے ساتھ ٹرائل چلایا جا رہا ہے جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی پہلی مرتبہ ایسے ٹرائل چلے ہیں جس میں حق دفاع کا رائٹ نہیں دیا جا رہا جس میں کراس اگزامینیشن کے لیے ویڈیو اور ڈاکومنٹس اور ڈیجیٹل ایفیڈنس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے یہ صرف ٹرائل کے نام پہ ایک ڈیو پراسس کی وائلیشن کرتے ہوئے صرف ٹرائل برائے نام ہی ہے پیسلیں لگ یوں رہا ہے جس طرح پیسلیں آلیڈی لکھ کے جا چکے ہیں اس لیے لگ یوں رہا ہے کہ شاید یہ کنوکشن کی ہیٹرک کل کمپلیٹ ہو جائے گی کوشش فقط یوں کی جا رہی ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب عوام سے دور ہو اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ اب وہ بڑے عرصہ کے لیے باہر جا چکے ہیں لیکن یہ لوگ بودھ چکے ہیں کہ خان صاحب عوام کے دلوں میں آج بھی خان صاحب نے مجھے اپنے پبلک کو ایک پیغام دینے کیلئے کہا ہے کہ اللہ پہ بروسہ کرو میں زندگی پر یہی کہتا چلا رہا ہوں ایاک نعبدو ایاک نستہین اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اسی کی عبادت کرتے ہیں اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا آپ خان صاحب نے آج یہ پیغام پر دیا ہے کہ آٹھ تاریخ کے لیے اپنی ذمہ داری نباؤ آٹھ تاریخ کو آپ کی ازادی کی جنگ ہے آپ اپنی ازادی کی جنگ میں پارٹیسپیٹ کرو ووٹر سپورٹر زیادہ اتعداد میں نکلے اپنے ووٹ کا استعمال کرے پولنگ ایجنٹ اپنے جب تک فارم فوٹی فائب نہ ملے اپنے جگہوں پہ رہے یہ خان صاحب کی طرف ایغام ہے جو جیسے بھی ٹرائل چلاتا ہے ہمیں پھر بھی عدلیہ سے یہ امید ہے ہائر جوڈشری سے کہ انشاءاللہ یہ بیسلس کیسز ہے وقت آئے گا یہ سارے کیسز غلط ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ختم ہوں گے نہیں دیکھو یہ نکاح کے مطالق نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ سیکرنے سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ہی نکاح ہوا ہے نکاح دو نہیں ہوئے ایک ہی نکاح ہوا ہے دوسری تو سری منیتی ایک فنکشن تھا بچوں کو بتانے کے لیے اس کے ساتھ تھا تو اس لیے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہے اگر کوئی سزا ہوتی ہے تو جنہوں نے نکاح پڑھایا مقتی صاحب ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے نکاح سے کوئی وہ پرک نہیں پڑتا یہ وہ کہتا ہے کہ جو نکاح پہلا سیکرن نکاح ہوا ہے وہ ویلیڈ ہے پہلا نکاح انویلیڈ تھا اور ہمارا یہ کہنا نکاح ایک ہی ہوا ہے اور عدد کے پیریڈ میں نہیں ہوا عدد کی پیریڈ سے باہر ہوا ہے سیکرن انگ فنکشن تھی دعا اور سری منی تھی کیونکہ خان صاحب نے لندن میں جو اس کے بچے ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ان کو ڈسکلوز کرنا تھا دیکھو یہ کیس تو ایسا ہے کہ جو کیس کی بات کر رہے ہوں تو یہ لوگ کہاں سے یہ لے کے آتے ہیں یہ تو صرف اور صرف اس کو سکنڈلائز کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں ایک شیملس کیس لے کے آئے اپنے بچوں کی ماں کے خلاف ایک بند آ کر کے اپنا الزام لگا رہا ہے جس کے بارے میں وہ سب کچھ ہر جگہ کہہ چکا ہے کہ یہ پاکدامن عورت ہے اور حرامدللہ وہ ہے بھی پاکدامن عورت اور اسی کے ساتھ جو نکاح ہے نکاح ایک سنت طریقہ اور نکاح عدد کے بعد پیرٹ کا ہوا ہے اور پہلے سی ان کی طلاق ہو چکی تھی اب یہ چھ سال بعد آ کر کے کہہے آج مولوی صاحب نے یہ بات مانی ہے عدالت میں کہ مجھے تو اونچودری اٹھا کے لے کے آیا آج مولوی صاحب نے یہ بات مانی ہے کہ مجھے اونچودری ہی لے کر کے ادھر لے کے آیا ہے اور تب تک تو کچھ بھی نہیں تھا اونچودری اپنے سکور سٹل کرنے کے لیے سیاسی یہ سب بےہودہ قسم کا کیس لے کے آیا مولوی صاحب یہ بھی مان چکا ہے کہ اسلامی اور عینی اور قانونی طریقے سے اس نے اپنے ویڈیو کو ایڈمٹ کر لیا کہ یہ عورم تکر کہیں قیتت کی پیریڈ ختم ہو چکی ہے تو وہ بات جو ہے نا وہ فائنل ہے قانون کے مطابق بھی یہی ہے ججمن بھی سپریم کورٹ کی بھی یہی ہے اس لیے ان کے پاس تو کوئی اور چیز ہے نہیں سوائے اس کے اونچودری کے اور اونچودری اس مولوی کو اٹھا کر کے لے کے آیا اور پھر اس کا استدار کون بن جاتا ہے وہ آدمی جس کو پہلے اٹھایا جاتا ہے وہ ایڈمٹ کرتا ہے ایک کرمینل کیس میں اٹھایا جاتا ہے دو مہینے اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے پھر اس کو باہر لائے جاتا ہے اور اس کو سیدھا اسلام آباد لے کے آیا جاتا ہے اور ویڈن او ویک وہ کیس کر جاتا ہے اس کے خلاف تو یہ خود شو کرتا ہے اچھا یہ بتا دیجئے کہ کہ آج بھی گرمہ گرمی ہوئی ہے اور کل بھی کل بھی ہوئی ہے کیا وجہ ہے کہ آج دوسرے دنہ گرمہ گرمی ہوتی جا رہی ہے دیکھیں وہ لوگیں کی کوشش یہی ہے کہ کوئی ڈراما کر دے تو آج کوئی گرمہ گرمی نہیں ہوئی تھی کل توڑی بہت ہوئی تھی لیکن آج کچھ نہیں ہوا اچھا پیریسن گارڈ صاحب بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالہ شفٹ کیا گیا ان کو سب جیل بنی گالہ کو قرار دیا گیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھو ہم نے کوئی کچھ درخواست نہیں کی ہوئی ہے کہ آپ بی بی کے لئے کوئی وہ کر دیں ان کو اچھے طرح سے پتہ ہے کیونکہ لوگوں کی بڑے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اور اس پہ بھی اس کی ایک کنڈمنیشن ہو رہی تھی تو اس سے بچنے کیلئے انہوں نے یہ ایک مو کر لیا ہماری کوئی ایسی درخواست نہیں تو آپ کیا مطالبہ کریں گے آج بھی خان صاحب نے یہ درخواست دی ہے کہ مجھے واپس اڈیالا منتقل کیا تھا نہیں یہ دیکھو درخواست دیکھیں درخواست کی کوئی ایسی بات نہیں لیکن خان صاحب نے خود ان کو کہا ہے اور ہم نے کوئی درخواست نہیں دی وہاں لے جانے کی خان صاحب کافی جذباتی ہوئے تھے آج کیا وجہ بچے ہیں بہت زیادہ جذباتی ہوگے خان صاحب نہیں جذباتی ہوئے تھے خان صاحب کو ایک پیغام آج دیا گیا ہے کہ تین سال کے لئے خاموش رہیں اور پھر آپ کو لے آئیں گے آج کا نہیں تھا یہ پہلے کا پیغام خان صاحب نے اس کا تذکرہ کر لیا تھا دیکھو الیکشن کی جہاں جہاں تک ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن تھے وہ صبح میں آیا تھا آپ لوگوں کے سامنے تھا خان صاحب سے ملے تھا ان سے کوئی داریکشن انسٹرکشن نہیں تھی اور متفقہ طور پر خان صاحب کی داریکشن یہ تھی کہ پور ٹائم بھی چونکہ ہمارے سارے جو کینڈی ریٹس ہے اور پارٹی ہے لیڈرشپ ہے وہ ساری الیکشنوں میں بیزی ہے اس کے پیش نظر ہم اپنا انٹرا پارٹیز الیکشن پوسپون کریں گے اب الیکشن کے بعد دوبارہ شیڈول اناؤنس کریں گے آپ نے کہا کہ اب کی بات نہیں ہے کہ خاموش رہنے کا کہا گیا تین سالی کب کی بات ہے آپ نے کہا کہ آج کی بات نہیں ہے یہ بات ہوئی تھی جب خان صاحب اٹک جیل میں تھے خان صاحب خاموش نہیں رہنے دیکھو ہماری خاموش رہنے کا کیا ہے خان صاحب نے ایک ویجن اٹھایا ہوا ہے خاموش رہنے کی کیا بات ہے خامو خان صاحب کی ایک سٹرگل ہے ایک نیریٹیو ہے ایک ڈیموکریسی کے لیے سٹرگل ہے وہی کر رہے ہیں اس میں تو زیادتی ہے تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے خان صاحب نے کیا کہا کہ اس کے جواب میں خان صاحب نے کیا جواب دیا تھا نہیں دیکھو یہ نکاح کے مطالق نہیں ہے یک